کرنے والے ہو کیا کرنا ہے روکنا ہے نماز کی حالت میں موزی چیز آگئی نقصان دے چیز ساپ بچھو یا کوئی ایسا کیڑا کٹا جو نقصان دے ہوتا ہے تو آپ سے میں نے فرمایا اور کہا حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے کہا کہ اسے فوراں ختل کر دو حدیث کے الفاظ اس طرح سنن ترمیزی کی جو روایت ہے آپ نے فرمایا نماز میں دو چیزیں ساپ اور بچھو آجائے تو اسے ختل کر دو چونکہ یہ خطرناک ہے آپ نماز میں کھڑے آپ بعد میں بھی اگر ماریں گے اور انہیں چھپ گئے گھر میں جا کے تو کتنے دن تکلیف ہوتی ہیں آدمی وہ کہاں چلے گیا بچوں کی جان کا ڈر یہ ڈر فوراں مار دو آپ نے کہا نماز میں بھی آپ ان کو مار سکتے ہیں اذا آپ نماز کی حالت میں کوئی چیز بازو ہو لے کہ آپ کو لگتا ہے ایک ہی شوٹ میں ختم ہو جائیں گا تو وہ کر دیجئے لیکن صاحب ظاہر سی بات ہے ایسی چیز نہیں ہوتی بچوں حلو چلتا ہے تو ظاہر سیت آپ کو نماز توڑ بھی سکتے ہیں نماز توڑ دیجئے اس کو ختم کیجئے آ کر اپنی نماز کنٹیلو کریں آپ سمجھے ایک حدیس نے فرمایا آپ نماز پڑھ رہا تھا اور آپ کو بچوں نے آگے کٹ لیا آپ نے کہا اللہ بچوں پر آخر اور اس پر لانت کرے یہ انبیاؤں کو بھی نہیں بخشتے اور آپ نے اس کو مار دیا اور فرمایا اگر کیوں بچوں اور صاحب کو نماز میں بھی پائے تو کیا کرے ختم کرتے ہیں مار دے اس کو اس لئے کہ یہ انسان تو ایسا موزی چیزیں ہو سکتی ہے کچھ آ جائے کوئی اور بھی کیڑا کٹا جو ہمارے علاقے میں بہت زہریلہ ہوتا ہے سامپ بچوں تو ایک دب عموماً جس کو کہیں گے دنیا بھر میں فیمس ہے یہ دونوں جانور نقصان کے لئے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی زہریلی مکڑی آ جائے ہم اپس نہیں ہوتی لیکن بہت سارے علاقوں میں خلیش کے یا امریکہ میں اس میں بڑی بڑی زہریلی مکڑیاں ہوتی جو کہ بلکل سامپ اور بچوں کے برابر ہی زہر رکھتی اور اتنی ہی خطرناک ہوتی جان کے تو وہاں بھی انسان توڑ سکتا ہے مطلب ہے موزی چیز جو انسانی جان کو نقصان اٹھ کے آپ اس کو قدل کر سکتے اسی طرح جو ہے